www.attableague.com The Reviver of Iman اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد و حب اللہ یہ دوسرے پارے کے ایک چھوتی سی آیت ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ والذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اشد و حب اللہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ اپنے بتوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مومن کا ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا اشد و حب اللہ مومن جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں تصوف کا ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے سب سے آلہ درجہ کا مقام محبتِ خداوندی ہے یہ آلہ درجہ کا مقام اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں محبتِ خداوندی سب سے آلہ درجہ کا باقی اس کے اطراف میں جتنے عامال ہیں توقل کا ہونا زہد کا ہونا سبر کا ہونا شکر کا ہونا یہ سارے کے سارے عامال یہ اسی محبتِ خداوندی کو پیدا کرنے کیا مقدمہ ہے سبر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں شکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں یہ تمام مقدماتِ محبت ہے یہ اصل نہیں اصل تو اللہ کی محبت ہے تو یہ سارے کے سارے مقدمات اور اس کے علاوہ کچھ عامال وہ ہیں جو اس کا نتیجہ ہے مثلاً راضی ہو جانا اللہ سے یہ محبت کا نتیجہ ہے ایک انسان جب کسی سے راضی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے بھئی آپ کی محبت کی وجہ سے میں اس پر راضی ہو گیا جو آپ نے کہا مجھے منظور ہے یہی تو ہوتا ہے دنیا میں آپ کی محبت کی وجہ سے میں اس پر راضی ہو گیا تو رضا جو ہے نا کہ اللہ سے راضی ہونا یہ محبت کا نتیجہ ہے انس پیدا ہو جانا عبادتوں میں یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے تو کچھ مقدمات ہیں کچھ نتائج ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں اصل مقام اللہ کی محبت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کوئی مقام ہوئی نہیں سکتا ہے جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی وہ سمجھ لو کہ ساری دنیا کی دولت نصیب ہو گئی اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہوئی نہیں سکتا ہے دنیا میں انسان جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہے جتنی چیزوں سے ان تمام کو جن کمالات کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں وہ سارے کمالات تو اللہ نے دیئے ہیں کسی خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں تو خوبصورتی اللہ نے دی ہے کسی کے علم کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں تو علم اللہ نے دیا ہے کسی کی جو ہیں حسن سوت اچھی آواز کی بنیاد پر محبت کر رہے ہیں بنا اچھا قرآن پر رہے ہیں وہ حسن سوت اللہ نے دیا ہے کسی میں کوئی کمال ہے تو وہ کمال اللہ کا دیا ہوا ہے تو دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئیے اپنی نہیں ہیں بخلاف ساری صفات اللہ کی جو ہیں وہ اللہ کے اپنی ذاتی صفات ہیں وہ جمیل ایسا ہے کہ اس کا جمال کبھی ختم نہیں ہوتا اس کے حیات ایسی ہے کہ اس پر کبھی حیات ختم نہیں ہوتی کبھی فنائیت ہے ہی نہیں ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن جلال الدین محلی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں وہ اول ایسا جس کی ابتداء کا پتہ نہیں ہے ہی نہیں اس کی ابتداء بس وہ پہلے سے ہیں اور آخر ایسا کہ جس کی انتہا نہیں آخر تو ہیں لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں اور ظاہر ایسا کہ ایک معمولی رسی سے وہ اللہ سمجھ میں آ جائے اور باطن ایسا کہ اس کی ذات پر ساری زندگی سوچتے رہو کبھی سمجھ میں نہ آئے وہ ہے اللہ المستجمع لجمیع صفاتی صاحب شرع قائد فرماتے ہیں المستجمع لجمیع صفاتی تمام صفات کا جامع وہ اللہ ہے اس کی صفات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی باقی ساری دنیا میں جس کے پاس جو کمال جو علم جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے اور بھئی یہ سب فانی ہیں سب فانی ہیں خوبصورتی کسی نہ کسی حق پر جا کر فنا ہونے والی ہیں علم کسی نہ کسی حق پر جا کر ختم ہو جاتا ہے لِقَئِ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ ایک وقت آئے گا میں برحاپے میں تمہارا علم لے لوں گا پھر اپنی اولاد کا نام بھی بھول جاؤ گی اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ ضعفِ دماغ ہو جائے گا بعض محدثین کے باب میں آتا ہے کہ پانچ پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے برحاپے میں ایسا حال ہوا کہ الحمدو شریف میں لکمہ دینا پڑتا تھا محدثین کا حال میں سنا رہا ہوں تو علم دائمی نہیں ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے خوبصورتی دائمی نہیں ہے کمال میرے اندر کوئی جوہر ہے وہ دائمی نہیں ہے وہ اسی کا دیا ہوا جس میں فنائیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے اندر عیب نہ ہو چلو تو کم سے کم فنہ ہونا ہی ایک عیب ہے فنہ ہونا عیب ہے سہدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو جب توحید سمجھانے لگے کتنا بہترین انداز قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے ابراہیم کا کہ کچھ اسٹار اور ستارے طلوع ہوئے تو ابراہیم السلام سمجھانے کے لئے کہنے لگے برے چمکدار ہیں یہ ہیں ہادہ ربی یہ رب ہے ہمارا لیکن وہ تو صبح غائب ہو گئے بلکہ آدھی رات کے بعد غائب ہو گئے تو فرمایا کہ لا احب العافلین میں غائب ہونے والوں کو معبود نہیں بناتا ہوں کچھ دنوں کے بعد چاند طلوع ہوا چاند طلوع ہوتا تھا لیکن ایک دن سمجھانے کے لئے کہا ہاں یہ رب ہے اپنا یہ صرف تفہیم کے لئے سمجھانے کے لئے یہ نہیں کہ ابراہیم کا عقیدہ تھا یہ کہنے لگے یہ رب صبح وہ بھی غائب ہو گیا کہنے لگے غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا پھر کسی دن آفتاب اور سن کی طرف اشارہ کر کے کہا ہادہ ربی ہادہ اکبر یہ ہے میرا رب بہت بڑا ساری دنیا کو روشن کر دیا لیکن جب وہ غائب ہو گیا شام کو ابراہیم کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ غائب ہو جانا فنا ہو جانا عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے بس یہ سمجھانا تھا کہ غروب ہو جانا غائب ہو جانا فنا ہو جانا یہ عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے اللہ کبھی غروب نہیں ہوتا اللہ کبھی غائب نہیں ہوتا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم رہو گے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں فرمایا قرآن میں ایک ایک آیت میں جو ہمیں ہلانے والی ہے تم تین کے مشورے پرائیویٹ کھلوت میں ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں اللہ کہتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ ہم چھپ کے چھپ کے باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا مشورہ کوئی نہیں جان رہا ہے اور تم چار کے مشورے ہوتے ہیں پانچوہ میں ہوتا ہوں اور تم پانچ کے مشورے ہو رہے ہیں چھتا میں ہوتا ہوں میرا علم وہاں موجود ہے تو اللہ غائب نہیں غروب نہیں فانی نہیں یہ جسی بات ہے کہ کوئی عیب نہ ہو تب بھی ہمارا فنا ہو جانا یہ بہت برائب ہے بہت برائب ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت اللہ کی توہید کو اس طرح سمجھا کر بتایا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے اور جب یہ اللہ نہیں ہو سکتے تو دنیا کی کوئی مخلوق اللہ نہیں ہو سکتے بس وہی ایک اللہ ہے اسی لئے آپ نے نام سنا ہوگا سلیمان بن عبد الملک یہ بن عمیہ کے دور کے بادشاہ گزرے ہیں بلکل ینگ نوجوان اور جوانی میں حکومت ملی تھی بلکل ینگ ایک دن بری شان و شوقت کے ساتھ برے بہترین کپڑے پہن کر کے آلہ درجے کی خوشبو لگا کر کے بری خوبصورت انداز میں تخت کی طرف آئے اور اپنی باندی سے پوچھا میں کیسا لگتا ہوں میں کیسا لگتا ہوں باندی نے کچھ اشار پڑے آپ بہترین سامان تھے اگر تم باقی رہنے والے ہوتے انت نعم المتا انکنت تبقا ولیکن لا بقاء لالانسان لیکن انسان کے لئے بقاء نہیں خلوون ان جمیع عیب مممہ خلوون ان جمیع عیب مممہ یقرح الناس ولیکن انت فانن آپ خالی ہے تمام عیبوں سے کوئی عیب آپ میں نہیں برے خوبصورت اور ایسا بھی کوئی عیب نہیں مممہ یقرح الناس جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو لیکن آپ میں ایک عیب ہیں کہ انت فانن تم فنا ہونے والے ہو اس کے چہرے پر تھوڑا سا اثر پنا اس نے اپنے باندی کو غصے ہو کر کے کہا کہ تُو نے مجھ کو یہ کیوں کہا کہا میں نے حقیقت بیان کی ہے کہ آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن فنائے قیب ہیں بادشاہ نے اس وقت انعام دیا اور یہ کہا کہ تُو نے میری آنکھیں کھول دی لکھا ہے کہ اس واقعے کے دو مہینے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا بالکل بھر جوانی میں انتقال ہو دیا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فنائیت کی ہے باقی اللہ کی ذات ہے جو ذات باقی رہنے والی ہو اس ذات سے محبت ہونی چاہیے اس ذات سے محبت رکھنا چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِللَّهُ ایک بہت بڑے بزروں گزرے ہیں حضرت السمنون محب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے لیکن نکاح کے بعد اپنی بچی ہوئی گھر پہ اور بچی سے محبت ہو گئے ہوتی ہیں اولادوں سے محبت ہو گئے محبت ہو گئے اب حیران بھی ہے کہ اللہ تیری محبت مجھے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بہرحال بچی کی محبت بھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور اس خواب میں دیکھا کہ ایک بادل ہے اس کے سائعہ ہے اور بہت سارے لوگ بیتے ہوئے ہیں صوفیانِ کرام بزرگانِ دین میں بھی جا کر بیٹھ گیا تو فرسٹوں نے ہاتھ پکڑ کے نکال دیا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے کہہ لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے میں بھی تو اللہ سے محبت کر رہا ہوں مجھے آپ نے کیوں نکال لیا فرمایا بیٹی کی محبت میں اللہ کی محبت مغلوب ہو چکی ہے تمہیں تم نہیں بیٹھ سکتے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں یوں کہا کہ اللہ اگر یہی بات ہے کہ تیری محبت مغلوب ہو گئی تو پھر مجھے اس بیٹی کی ضرورت نہیں ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ نین میں تھے اور گھر والوں کے رونے کی کچھ کان میں آواز آئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بتایا بیٹی گر گئے اور موت ہو گئی ایسے ایسے اہلاللہ کے حالات اور اہلاللہ کے جو اللہ کی محبتوں میں دیوانے تھے اسی لئے قرآن نے ایک جگہ پر نکل کیا ہے لَا تَجِدُوا قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ وَإِخْوَالَهُمْ اس آیت پر حضراتِ علماء رکھنے والے جو اللہ کے بندے ہیں آپ ان کو نہیں پاؤگے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہو مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَادَّ مخالفت کرنے والے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ مومنین ان سے محبت نہیں رکھتے چاہے ان کا باپ کیوں نہ ہو چاہے ان کا بھائی کیوں نہ ہو وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ ان کا باپ کیوں نہ ہو ان کا بھائی کیوں نہ ہو لیکن یہ میرے مقرب بندے جو ہیں نا وہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں اپنے ان رشتے داروں کو جو اللہ کے مخالف ہیں کوئی محبت نہیں کریں ہمارے عدد شاہد عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت جمعنی ہو سکتی بہت گہری بات لکھی اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت اگر دشمن کی محبت ہے تو پھر تمہارا دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں غلط ہے اور اگر اللہ سے محبت ہے آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ایک ہو اور اس میں محبتیں دو جمع ہو جائیں حب اللہ اور غیروں کی محبت یہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے واقعات ہیں یہ نہیں کہ قرآن ایسے ہی بول رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد ابو قحافہ ایک مرتبہ حضور کی شان میں ذرا سی غستاخی کر دی کوئی بات کہتی صدیق اکبر نے اپنے والد کو اتنے زور سے تھپر مارا کہ وہ گر گئے برہا پا تھا گر گئے اتنے زور سے تھپر مارا فرمائے آئندہ میرے نبی کی شان میں غستاخی نہ کرنا حضرت کو جب پتا چلا تو حضرت نے فرمائے آئندہ ایسا نہ کرنا تمہارے باب ہیں روکنا ضرور کہ اللہ اس کے رسول کے خلاب نہ بولے لیکن ہاتھ نہ اتھانا اپنے باپ تعلیمات نبوی ہے کہ ہاتھ نہ اتھانا مصاب ابن عمر نے اپنے بھائی عبید ابن عمر کو محض اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ تُو نے میرے نبی کی شان میں غستاخی کی یہ ہے لاتجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم العاقر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو قانو آباہم آباہم ابو بکر کے والد وَيَخْوَانَهُمْ اور ان کے بھائی ایسے تو کئی واقعات ہیں روایتوں میں آپ پڑھیں گے تو اصل مقام اللہ کی محبت ہے سب سے اونچا مقام اللہ کی محبت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت مانگنے کے لئے اللہ سے دعا کرو اور وہ دعا نبی نے بتائی اللہم جعل حبک احب علیہ من نفس ومالی وممائم بارد اے اللہ تیری محبت کو سب سے زیادہ مجھے عطا کر دے میری ذات سے بھی زیادہ مجھے میری ذات اتنی محبوب نہ ہو جتنی تیری محبت ہو اور صحابہ نے یہ کر کے بتایا صدیق اکبر کو اہل مکہ نے اتنا مارا اتنا مارا کہ بدن سے خون نکل آیا اور بے ہوش ہو گئے لیکن آنکھ کھلتے ہی ماں سے پوچھ رہے امی میرے نبی کا حال کیا ہے وہاں اپنی ذات کی پرواہ نہیں ابو ذرگفاری کو بخاری شریف میں مطاف قابہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے لیکن پھر دوسرے دن لا الہ الا اللہ آپ ایک ایک صحابی کے دو صحابی کو رومن امپائر والوں نے پکل لیا اور کہا کہ محمد کو گالی دو انکار کرو فلاں کرو فلاں کرو دنیا بھر کی باتیں کی منع کیا تیل گرم کیا تیل گرم کر کے ایک صحابی کو ڈال دیا انہی کے سامنے دوسرے صحابی کے وہ رونے لگے حیات السحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے وہ رونے لگے تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ نبی کے مخالف ہو جائے گا فرمایا میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے اگر اللہ دوبارہ زندہ کرتا تو پھر میں اپنی جان قربان کر دیتا حضر خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے آس بن وائل کے پاس بخاری شریف میں پیسے مانگنے گئے تو کہا کہ محمد کا انکار کر پہلے کہا نہیں انکار تم مر کر زندہ ہو تو ابھی نہیں کروں گا تو کہا اچھا مر کر بھی زندہ ہونا ہے چونکہ وہ تو مانتے نہیں تھے کہا مر کر زندہ ہونا ہے تو کہا کہ اچھا جب دنیا میں مجھے اتنی دولت ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا تب بھی اللہ مجھے دولت دے دے گا تب لے لینا کھالی ہاتھ واپس آئے لیکن اپنے نبی کی شان میں غستاقی کو برداشت نہیں کیا تو حقیقت یہ ہے کہ محبتِ خداوندی میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے اپنے دل میں اس کو بسانے کی ضرورت ہے یہ محبت آئے گی کیسے ایک تو دعا اللہم مجھے الحب کا احب الی من نفسی میری ذات سے بھی اللہ تیری محبت زیادہ ہو و اہلی میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت تیری ہو و ممائم بارد اور تھنڈے پانی سے بھی تھنڈا پانی حضور نے اس لئے فرمایا کہ عرب میں تھنڈا پانی بہت بڑی نعمت تھی وہاں ملتا ہی نہیں تھا وہاں تو کوئی فریز توڑے ہی تھے وہاں تو گرمی ہی گرمی تھی کل پانی گرم ہو جاتا تھا ایسے وقت میں تھنڈا پانی نعمت ہے تو اس نعمت سے زیادہ اللہ تیری محبت اور دوسری دعا میں فرمایا اللہم انی اصالوکا حبکا احب الاشیائے اللہ تمام چیزوں سے زیادہ تیری محبت دے دی تو ایک تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگو ہر وقت مانگو نمازوں کے بعد مانگو دعائیں کرو اور پھر اپنی عبادت میں ہر وقت یہ خیار رکھو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس کا علم میرے ساتھ ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ بساؤ کہ اگر یہ اس کی نعمتیں نہ ہوتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا میرے بچے نہ ہوتے میرا کاروبار نہ ہوتا میرے بدن پر کپرے نہ ہوتے جس کی جتنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اتنی محبت پیدا ہو جاتی اس نے بولنے والا بنایا اس نے سننے والا بنایا اس نے سمجھنے والا دماغ دیا صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو حق تعالیٰ ذل شانہو اپنی محبت سے مالا مال کر دینا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رب کریم کی محبت نصیب فرمائیں جب محبت آ جاتی ہے نا تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے پھر ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر رات میں فجر کے لئے اتنا آسان ہو جاتا ہے محبت پر ہے نا دنیا میں جب کسی کی محبت ہوتی ہے تو دو بجے اٹھ کر چلے جاتے ہیں رات میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لئے اپنے آپ کو فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت آ جائیں تو پھر سارے چار بجے نمازوں تو بھی آسان ہے اور چار بجے نمازوں تو بھی آسان اور جب محبت نہیں ہوتی ہے نا تو پھر فجر میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے پھر زہر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر زکاة نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ساری چیزیں جو ہے مشکل کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے محبت ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو والذین آمنوا شد و حبا للہ کا مستاق بنا دیں اور اگر تعالی اپنی محبتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں وصل اللہ علیہ النبی القریم سبحان اللہ و بحمد